لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں میرے کچھ سنی بھائی یہ سوچتے ہیں کہ رافزی بہت عقیدت مند ہوں گے حسین آزم کے اور اہل بیت کے بڑے عاشق ہوں گے یہ ڈھونگ ہے ڈھونگ رافزی کوئی عاشق اہل بیت نہیں عاشق اہل بیت صرف سنی ہو سکتے ہیں عاشق صحابہ سنی اور یہ رافزی وہ لوگ ہیں اگر کوئی سنی ان کی محبت میں مطلع ہے تو اس کو بتا دیتا ہوں کہ گوز پاک کو رافزی سید نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ عبدالقادر جلانی سید نہیں ہے یہ یہ ان کا قیدہ ہے میرے سرکار کو اسی لیے بڑے بڑے بزرگوں نے گوز پاک کا نصب نام بیان کیا لیکن وہ گوز پاک کو اسی لیے سید نہیں مانتے کہ گوز پاک نے ان کے خلاف تقریریں کی اور تحریریں لکھے تو اس سے گوز پاک کا کیا بگھڑتا ہے سیدوں کی سیادت کا انکار کر کے کوئی کچھ تھوڑی بگھڑتا ہے ان کا وہ اپنا نصب بتاتا ہے کہ میں کہاں کاؤں اس میں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا سیدوں کا دشمن تین میں سے کوئی ایک ہوگا یہ ترمیزی شریف کی حدیث ہے جو اہل بیعت کا سیدوں کا دشمن ہوگا وہ تین میں کوئی ایک ہوگا ترمیزی میں جا کے چیک کر لینا اٹھا کے دیکھ لینا حضور علیہ السلام نے کوئی ایک ہوگا یا تو وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوگا یعنی حلال ہی نہیں ہوگا حضور کہہ رہے ہیں یا پھر وہ ایام ممنوعہ میں آ گیا ہوگا حضور کہتے ہیں میں اس کا ترجمہ ہوگا ہوں نہیں کرتا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جن ایام ممنوعہ دن ہوتے ہیں ان ایام میں وہ آ گیا حضور نے اس کو حائزی بچہ کا کہاں عورتے بچے بھی ہوتے ہیں تو میں ہر بات کھل کے نہیں کر سکتا ہوں اب یا تو وہ منافق ہوگا اب جو لوگ سیدوں کی سیادت کا انکار کرتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں حضور نے ہمیں آئینہ جو دکھایا ہے تو یہ کون ہے کون ہے یہ حضور کہلے کون ہے تو علیہ مرتضی کے ماننے والا جو ہوگا وہ کبھی گوثل آدم کی سیادت کا انکار نہیں کرے گا کیونکہ گوثل آدم نجیب ترفین سید ہیں دونوں طرف سے ماں اور باپ کی طرف سے سید ہیں اور رافضی گوثبہ کا مزاق اڑانے بھی آتے تھے محفل میں ایک مرتبہ آپ بیان کر رہے تھے وہ لے کر آئے ایک جنازہ اور کہیں لگے کہ حضرت جنازہ پڑھا دیجئے اور پسے پردہ پچھر یہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا ایک زندہ کو لائے تھا کہا جیسے عبدالقادیر صاحب تکبیر کہیں گے نا ہم کھکاریں گے تو تو اٹھ کے بیٹھ جانا حضرت ہم ان کا خوب مزاق اڑائیں گے اور ہمیں پورے بغداد میں مزاق اڑانے کا موقع ملے گا گاؤس پاک کے بعد جنازہ لائے گاؤس پاک کبھی بدعقیدوں کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے لیکن میرے گاؤس ہے نا نظر تو الہ بلاد اللہ ہی جمعہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے عبدالیر پر رائے کا دانا تو جب وہ مزاق اڑانا چاہتے تھے تو میرا آپ نے ہی بتا دیا کہ تمہاری اوقات کیا ہے وہ لائے حضور زرہ جنازہ پڑھا دیجئے نا پر میں زندے کا پڑھاؤں کے مردے کا زندے کا پڑھائیں کہ مردے کا انہوں نے کہا عجیب بات ہے جنازہ تو مردوں کا ہی ہوتا ہے زندوں کا کہا ہوتا ہے ابھی پیچھے کھڑے ہو جاؤ ابھی پیچھے کھڑے ہو جاؤ اگر مردوں کا ہی جنازہ ہوتا ہے تکبیر کہی ایک دو تین وہ کھکار رہے ہیں وہ کھکارتی رہ گئے نہ اس نے اٹھنا تا نہ وہ اٹھا جب سلام پیر دیا گوھ سے پاک ہٹے انہوں نے چھتری اٹھائی کپڑا اٹھایا اوٹ اب وہ اٹھتا ہی نہیں انہوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا کہا میں نے تو پہلی پوچھا تھا زندے کا پڑھائے کے مردے کا تب کت موپے گرے اور کہنے لگے عبدالقادیر جلانی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے سارے اقتابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواب کعبہ کرتا ہے توافے درے والا تیرا یہ میرے گوھس کی شان ہے گوھس الادم دستگیر کی شان ہے تو آپ